ام شانتی سب سے پہلے آپ سبھی کو آج کی راشتی ہے پروے کی ارثات ستنتتہ دیوست کی بہت 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 بدھائی ہو سنتے ہیں آج پندرہ اگست دو ہزار چوبیس کی ساکار مولی میٹھے بابا نے کہا میٹھے بچے باپ آیا ہے تمہیں سچی ستنتتہ دینے جمگھٹوں کی سجاؤں سے مکت کرنے راور کی پرتنتتہ سے چھوڑانے کیا کہتے بابا بابا آئے ہیں سشٹی پہ ہمیں سچی آجادی دلانے کے لئے سچی آجادی کس کو بولتے ہیں جب آتما پانچ وکاروں سے مکت ہو آتما پر کسی بھی طرح کا کوئی بندن نہ ہو نہ دہی کا بندن نہ دہی کے سمبندوں کا بندن نہ دہی کے پدارتوں کا بندن ساتھ ساتھ بابا ہمیں جمگھٹوں کی سجاؤں سے مکت کرنے آئے نہ جو آتما وکاروں کے وشیبوت ہو کے کرم کرتی ہے اور دکھ بھوکتی ہے بابا ان دکھوں سے چھوڑانے آئے ہیں سچی آجادی آتما کو کب ملے گی جب آتما راور کی گلامی سے چھوٹ جائے گی نہ راور کی گلامی ارثات پانچ تتوں کی گلامی اور پانچ وکاروں کی گلامی تو جب پانچ تتوں اور پانچ وکاروں پہ آتما جیت پا لیتی ہے تب ہی آتما سچے مہینے میں سچی ستندتہ کی انبھوتی کرتی ہے آج کی مرلی سے پرشن ہے باب اور تم بچوں کی سمجھانی میں مکھ انتر کون سا ہے بابا کوئی بات سمجھاتے ہیں اور ہم بچے کوئی بات سمجھاتے ہیں کسی کو تو بابا کہتے ہیں مکھ انتر کون سا ہے ہم دونوں کی سمجھانی میں بابا نے اتر دیا باب جب سمجھاتے ہیں تو میٹھے بچے کہہ کر سمجھاتے ہیں جس سے باب کی بات کا تیر لگتا ہے تم بچے آپس میں بھائیوں کو سمجھاتے ہو میٹھے بچے نہیں کہہ سکتے ہم کسی آتما کو میٹھے بچے نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ہمارا بھائی ہے پر بابا کسی بھی آتما کو میٹھے بچے کہہ کر بلاتے ہیں کیونکہ وہ بابا کا بچہ ہے باب بڑا ہے اس لئے ان کی بات کا اثر ہوتا ہے وہے بچوں کو ریلائج کراتے ہیں بچوں تمہیں لجا نہیں آتی تم پتد بن گئے ہو اب پاون بنو وہ بابا جو پویتر تاکہ ساغر ہے وہے جب ہم سے پویتر بننے کی بات کہتے ہیں تو ہم آتماؤں کو اندر سے ریلائج ہوتا ہے یعنی ہم کتنے گندے ہو گئے ہیں ہم تو ایسے بابا کے بچے ہیں تو پاون بننے کی اندر سے پیڑا ملتی ہے کہ مجھے بھی اپنے بابا جیسا پاون بننا ہے اوم شانتی بیہت کا روحانی باپ بیہت کی روحانی بچوں کو بیٹھ سمجھاتے ہیں اب یہ بیہت کا باپ اور بیہت کے بچے ہی جانتے ہیں اور کوئی نہ بیہت کے باپ کو جانتے ہیں نہ بیہت کے بچے اپنے کو مانتے ہیں برحمہ مخونسہ ولی ہی جانتے اور مانتے ہیں اور کوئی تو مان بھی نہیں سکیں گے برحمہ بھی جرور چاہیے جس کو آدھی دیو کہتے ہیں جس میں باپ کی پرویستہ ہوتی ہے باپ آ کر کیا کرتے ہیں کہتے ہیں پاون بننا ہے باپ کی شریمت ہے اپنے کو آتما نشے کرو بچوں کو آتما کا پرچے بھی دیا ہے آتما بھرکوٹی کے بیچ میں نواز کرتی ہے بابا نے سمجھایا ہے آتما ویناسی ہے ان کا تکتیہ ویناسی شریر ہے یہ باتیں تم جانتے ہو کہ ہم سب آتما ہیں آپس میں بھائی بھائی ایک باپ کے بچے ہیں عیشور سربیابی کہنا یہ بھول ہے تم اچھی ریتی سمجھاتے ہو ہر ایک میں پانچ ویکاروں کی پروشتہ ہے تو کوئی سمجھتے ہیں یا ٹھیک بولتے ہیں ہم بھائی بھائی ہیں تو جرور باپ سے ورسہ ملنا چاہیے پرن تو یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو مایا کے توفانوں میں چلے جاتے ہیں بابا کہتے ہیں جب تک گیان سنتے ہیں تب تک بولتے ہیں کہ یہاں آپ ٹھیک بولتے ہو پر جب باہر جاتے ہیں تو مایا کی چھایا پڑتے ہی ان کے بول بدل جاتے ہیں کوئی ورلے ٹھہرتے ہیں سب جگہ یہ حال ہوتا ہے کوئی تھوڑا اچھا سمجھتے ہیں تو جاستی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی تم سب کو سمجھا سکتے ہو اگر کوئی جاستی اٹینسن نہیں دیتے ہیں تو کہیں گے پرانے بھکت نہیں ہیں ان باتوں کو تو سمجھنے والے ہی سمجھیں کوئی نہیں سمجھتے ہیں تو پھر سمجھا بھی نہیں سکتے ہیں بابا کہتے ہیں جناتماوں کا پارٹ نہیں ہے ان کی بدلی میں بیٹھے گا ہی نہیں تمہارے پاس بھی نمبر وار ہیں کوئی اچھا آدمی ہوتا ہے تو ان کو سمجھانے کیلئے ایسے اچھے کو بھیجا جاتا ہے بابا کہتے ہیں بابا کے بچوں میں بھی جو سیوہ کرتے ہیں وہ بھی نمبر وار ہیں کسی اچھے بیکتی کو گھان سنانے کیلئے کسی اچھے بچے کو ہی بھیجا جاتا ہے سایت کو سمجھ جائے یہ تو جانتے ہیں بڑے آدمی اتنا جلدی نہیں سمجھیں گے ہاں اوپنین دیتے ہیں ان کی سمجھانی بہت اچھی ہے باپ کا پرچے پورا دیتے ہیں پرانتو خود کو فرصت ہی کا ہے تم کہتے ہو بے حد کی باپ کو یاد کرو تو وکرم بھی نہ سوں ابھی تم سمجھتے ہو باپ ڈائریکٹ ہم آتماوں سے بات کرتے ہیں ڈائریکٹ سننے سے تیر اچھا لگتا ہے وہ بی کے دورہ سنتے ہیں یہاں پرم پتہ پرم آتما برمہ دورہ ڈائریکٹ سمجھاتے ہیں ہی بچوں تم باپ کا کہنا نہیں مانتے ہو تم سب تو کوئی کو ایسے نہیں کہہ سکیں گے نا وہاں تو باپ ہے نہیں یہاں باپ بیٹھے ہیں باپ بات کرتے ہیں تو مدون کی بات ہی وشیس ہے کیونکہ بابا سب مک سمجھاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں اگیان کال میں بھی باپ کی سمجھانی اور بھائی کی سمجھانی میں فرق پڑتا ہے بھائی کا اتنا اثر نہیں پڑے گا جتنا باپ کا اثر پڑے گا ہے نا لوکک میں بھی باپ پھر بھی بڑا ہوا نا تو ڈر رہے گا تم کو بھی باپ سمجھاتے ہیں مجھ اپنے باپ کو یاد کرو تم کو سرم نہیں آتی تم گھڑی گھڑی مجھے بھول جاتے ہو باپ ڈائریکٹ کہتے ہیں تو وہ اثر ریلدی پڑتا ہے ارے باپ کا کہنا نہیں مانتے ہو بیہت کا باپ کہتے ہیں یا جنم نروکاری بنو تو اکیس جنم نروکاری بن پویت دنیا کا مالک بنیں گے یہ نہیں مانتے ہو باپ کے کہنے کا تیر کڑا لگتا ہے فرق تو رہتا ہے نا ایسے بھی نہیں کیسے دہ ہم نئے نئے سے بابا ملتے رہیں گے الٹے سلٹے پیشن کرتے ہیں بدھی میں نہیں بیٹھتا ہے کیونکہ یہ ہے بلکل نہیں بات گیتہ میں سری کشن کا نام لکھ دیا ہے وہ تو ہو نہیں سکتا ابھی ڈراما انسار تمہاری بدھی میں بیٹھا ہے بابا کہتے گیتہ کا بھگوان سی کشن تو ہو نہیں سکتا ستیوک میں سی کشن کونسی گیتہ سنائیں گے گیتہ کی ضرورت کب ہے کلیوک کے انت میں تو بابا ہی آ کر ابھی ہمیں گیتہ گیان دے رہے ہیں یہ ملی کیا ہے گیتہ گیان بابا کہتے تم بچے بھاگتے ہو ہم بابا کے پاس جائیں ڈائریکٹ ملی سنیں وہاں تو بھائیوں دوارہ سنتے تھے سینٹروں پہ جب بھی ہم سنتے ہیں تو آتماؤں دوارہ سنتے ہیں اور مدون جاتے ہیں تو بابا سے سنتے ہیں وہاں تو بھائیوں دوارہ سنتے تھے اب بابا سے سنیں باپ کا اثر ہوتا ہے بچے بچے کہے بات کرتے ہیں بچے تمہیں لجہ نہیں آتی باپ کو یاد نہیں کرتے ہو باپ کے ساتھ تمہارا پیار نہیں ہے کتنا یاد کرتے ہو بابا ایک گھنٹا ارے نرنتر یاد کریں گے تو تمہارے پاپ کٹ جائیں گے جنم جنمانتر کے پاپوں کا بوجہ سر پر ہے باپ سممک سمجھاتے ہیں تم نے باپ کی کتنی گلانی کی ہے تمہارے اوپر تو کیس چلنا چاہیے بابا کہتے تم نے اتنی بابا کی گلانی کی ہے تمہارے اوپر تو کیس چلنا چاہیے اخوار میں کوئی کے لیے گلانی لکھتے ہیں تو اس پر کیس کرتے ہیں نا مانہانی کا دعویٰ کر دیا جاتا ہے اب باپ اسمتی دلاتے ہیں تم کیا کیا کرتے تھے باپ سمجھاتے ہیں ڈراما انسار راور کے سنگ میں یعہ ہوا ہے اب بھکتی مارگ سب پورا ہوا پاشٹ ہو گیا بیچ میں کوئی روکنے والا تو ہوتا نہیں دن پرتدن اترتے اترتے تمہو پردھان بدھی بدھو ہو جاتے ہیں جس کی پوجہ کرتے ہیں ان کو ٹھکر بھتر میں کہہ دیتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے بیہت کی بے سمجھی ایک ہوتا ہے بیہت کا سمجھدار تو ابھی ہم کیسے بن گئے تھے بیہت کے بے سمجھ بابا کہتے ہیں بھگوان کو سربیابی کہنا یہ ہے بیہت کی بے سمجھی بیہت کے بچوں کی بیہت کی بے سمجھی ایک طرف شبابا کی پوجہ کرتے ہیں دوسری طرف اس باب کو ہی سربیابی کہہ دیتے ہیں ابھی تم کو شمتی آئی ہے اتنی بے سمجھی کی جو باپ کی گلانی کر دی اب تم بچوں نے سمجھا ہے تو اب پرسارت کر رہے ہو بیگا ٹو پرنس بننے کا سری کشن ستیوک کا پرنس ان کے لیے پھر کہتے ہیں سولہ ہجار ایک سو آٹھ رانیاں تھی بچے تھی ابھی تم کو تو لج جائے گے سری کشن جو نمبر ون پویتر آتما ہے نا سشٹی کے سب سے ہونچ راج کمار ہیں ان کے بارے میں لوگوں نے کیسی باتیں لگ دی اے نا کیوں ان کی سولہ ہجار ایک سو آٹھ رانیاں تھی بابا کہتے ہیں ابھی تم کو ایسی باتیں سن کے لج جائے گی کوئی پاپ کرتے ہیں تو بھگوان کے آگے کان پکڑ کر کہتے ہیں ہی بھگوان بڑی بھول ہوئی رحم کرو شما کرو تم نے کتنی بڑی بھول کی ہے باب سمجھاتے ہیں ڈراما میں ایسا ہے جب ایسے بنو تو میں آؤں اب باب کہتے ہیں تم کو سب دھرم بالوں کا کلیان کرنا ہے باب جو سب کی صدگتی کرتے ہیں ان کے لیے سب دھرم بالے کہہ دیتے ہیں سربیابی ہے یہ کہاں سے سیکھے بھگوان واج میں سربیابی نہیں ہوں یعنی بابا کیا کہتے ہیں کہ میں سربیابی نہیں ہوں اور دنیا کیا کہتی ہے کہ بھگوان سربیابی ہے اور بھگوان خدا کے سنگم پر بتاتے ہیں میں سربیابی نہیں ہوں تمہارے کارڑ اوروں کا بھی ایسا حال ہو گیا ہے پکارتے ہیں یہ پتت پاون پر انتو سمجھتے نہیں ہیں ہم جب پہلے پہلے گھر سے آئے تو پتت تھے کیا کیسی تھی آتما سمپور پاون دے ابمانی بننے کے کرڑ پتت بنے ہیں کوئی بھی دھرم بالا آئے ان سے پوچھنا ہے پرم پتہ پرماتما کا تم کو پرشے ہے وہ کون ہے کہاں نواز کرتے ہیں تو کہیں گے اوپر میں یا کہیں گے سربیہ پی ہے باپ کہتے ہیں تمہارے کھاتے ساری دنیا چٹ کھاتے میں آگئی ہے باپ کہتے ہیں نمت تم بنے ہو دنیا کو گرانے کے نمت کون بنے ہم باپ کے بچے کیونکہ دعا پریوک سے جب ہم نے بھکتی شروع کی تو ہم نے ہی سب ایسی باتیں بولی بھگوان کڑکڑ میں ہے بھگوان سربیہ پی ہے تو بھگوان کو سربیہ پی کہنے سے بھکتی میں بھگوان کو پانے کی چاہت ہی ختم ہوگئی کیونکہ جو سربیہ پی ہے پھر اس کے لئے کیا تڑپا جائے تو بھکتی میں بھگوان کے پیتی کششی ختم ہوگئی ہے نا اس سربیہ پی کے گیان سے تو بابا کہتے ہیں اب تم کو سب کو سمجھانا پڑتا ہے بھر ڈامہ انسار ہوتا ہے پرنتو تم پتت تپن گئے ہونا سبھی پاپ آتما ہے اپن آتما بننے کے لئے پکارتے ہیں سب دھرم بالوں کو مکتی دہم گھر میں جانا ہے ساری آتما ہے کہاں جائیں گی پرمدہم تو جانی ہی جانی ہے شتیوں میں کون اتریں گی برامر آتما ہے وہاں پوتر ہیں یہ بھی ڈامہ بنا ہوا ہے جو باب آ کر سمجھاتے ہیں یہ گیان سب دھرموں کے لئے بابا کے پاس سمچار آیا تھا کسی آچارے نے کہا آپ سب کو آتما میں پرماتما سمجھ نمسکار کرتا ہوں اب اتنے سب پرماتما ہے کیا کچھ بھی سمجھ نہیں ہے جنہوں نے بھکتی جاستی نہیں کی ہے وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں بابا کہتے یہاں پہ کوئی نیا بھکت ٹھہر نہیں سکتا یہاں چاہیے پرانے سے پرانا بھکت اسی کی بدھی میں یہ گیان بیٹھے گا جنہوں نے بھکتی جاستی نہیں کی ہے وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں سینٹر میں بھی کوئی کتنا سمیں کوئی کتنا سمیں ٹھہرتے ہیں اس سے سمجھنا چاہیے کہ بھکتی کم کی ہے اس لئے ٹھہرتے نہیں ہیں پھر بھی جائیں گے کہاں دوسری کوئی ہٹی تو ہے نہیں بابا کہتے دوسری جگہ تو کوئی بھگوان ہے نہیں بھگوان تو یہاں آیا ہوا ہے اور بھگوان ایک ہے ہے نا تو دوسری جگہ کوئی جا نہیں سکتا سب کو یہی پہ آنا ہے ایسی کیا یکتی رچے ہیں جو منوں سے جلدی سمجھ لیں ابھی تو سب کو پیغام دینا ہے یہ کہنا ہے باپ کو یاد کرو تم ہی پورا یاد نہیں کر سکتے ہو تو تمہارا تیر کیسے لگے گا اس لیے بابا کہتے ہیں چارٹ رکھو مکھ بات ہے ہی پاون بننے کی جتنا پاون بنیں گے اتنا نولیج دھارڑ ہوگی خوشی بھی ہوگی بچوں کو تو بہت خوشی ہونی چاہیے ہم سب کا ادھار کریں باپ ہی آ کر صدگتی کرتے ہیں باپ کو تو گم اور خوشی کی بات ہی نہیں ہے بابا کے لیے باکتے گم اور خوشی کی بات ہی نہیں ہے یہ ڈامہ بنا ہو گا ہے تم کو تو کوئی گم نہیں ہونا چاہیے باپ ملا ہے اور کیا صرف باپ کی مت پر چلنا ہے بابا کے بننے کے بعد بابا کہتے ہیں اب تم بچوں کو کوئی بھی گم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جس کو پانا تھا وہ سے پھا لیا تو بابا کہتے ہیں اب صرف بابا کے کہنے پر چلنا ہے بابا کی شریمت پر چلنا ہے یہ سمجھانی بھی اب ملتی ہے ستیگ میں نہیں ملے گی ابھی سنگم یکپر سوہم بھگوان ہمیں سمجھا رہے ہیں جیسا چاہیں ہم ویسا بن سکتے ہیں ستیگ میں ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا کسی بھی یگ میں آتما آتما کو سمجھائے گی پر سنگم یگ میں سوہم پرماتما پتا ہمیں سمجھاتے ہیں تو بابا کہتے ہیں یہاں تم کو بیہت کا باپ ملا ہے تو تم کو سرگ سے بھی جاستی خوشی ہونی چاہیے باب کہتے ہیں آیت میں بھی جا کر تم کو یہ سمجھانا ہے سب ہی دھرم بالوں پر تم کو ترس پڑتا ہے سب ہی کہتے ہیں ہے بھگوان رہم کرو بلس کرو دکھ سے لیبریٹ کرو پرنتو سمجھتے کچھ نہیں ہے باپ اور ایک پرکار کی یکتیاں بتلاتے ہیں سب کو یہ بتلانا ہے کہ تم راور کی جیل میں پڑے ہو کہتے ہیں سوطنترتہ ملے پرنتو واسطوں میں سوطنترتہ کہا کس کو جاتا ہے یہ کوئی جانتا نہیں ہے راور کی جیل میں تو سب فسے ہوئے تو پندرہ آگست 1947 کو بھل انگریجوں سے آجادی مل گئی پر ہمیں راور سے آجادی تو نہیں ملی اور جب تک آتما راور کی گلام ہے تب تک اسے سکسانتی کی انبوتی ہو نہیں سکتی بابا کہتے ہیں ابھی تو صرف بھارت نہیں پوری دنیا ہی راور کی جیل میں ہے اور دنیا والوں کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ انہیں کسی نے گلام بنایا ہوا اس لئے وہ دکھی ہیں تو بابا کہتے راور کی جیل میں تو سب فسے ہوئے ہیں ابھی سچی ستنتتہ دینے کے لئے باپ آئے ہیں بابا ہمیں آدھا قلب کے لئے راور کی جیل سے چھڑانے آئے ہیں راور کی گلامی سے چھڑانے آئے ہیں تو بابا نے راور کی خلاف ستنتتہ سنگرس چھیڑا ہوا ہے اور ہم بابا کے ساتھ روحانی شینانی بابا کی مدد کر رہے ہیں دنیا کو آجاد کرانے کے لئے جیسے گاندی جی نے انگریجوں کی خلاف ستنتہ سنگرس چلایا تھا اور بہت لوگوں نے ان کا ساتھ دیا دیس کو آجادی دلائی انگریجوں سے ایسے ہی بابا کے بچے بابا کے ساتھ مل کے پوری دنیا کو راور سے آجادی دلا رہے ہیں مکتی والوں کو مکتی ملے گی اور جیون مکتی والوں کو جیون مکتی مل جائی تو بابا کہتے ہیں پھر بھی راور کی جیل میں پرتنت رہو کر پاپ کرتے رہتے ہیں سچی ستنتہ کونسی ہے یہ منشیوں کو بتلانا ہے تم اخوار میں بھی ڈال سکتے ہو کہ یہاں راور کی راج میں ستنتہ تھوڑی ہے بہت سوٹ میں لکھنا چاہیے جاستی تیک تیک کوئی سمجھنا سکے بولو تم کو ستنتہ ہے کہاں تم تو راور کی جیل میں پڑے ہو تمہارا ولایت میں آواج ہوگا تو پھر یہاں جھٹ سمجھ جائیں گے ایک دو پر گھیراؤ کرتے رہتے ہیں تو یہ ستنتہ ہوئی کیا ستنتہ تو تم کو باب دے رہے ہیں یہ نا سچی ستنتہ تھا تو بابا دلاتے ہیں راور کی جیل سے ستنتر کر رہے ہیں تم جانتے ہو وہاں ہم بڑے ستنتر و بڑے دھنوان ہوتے ہیں کہاں ستیگ میں کس کی نظر بھی نہیں پڑتی پیچھے جب کمجور بنے تب سب کی نظر پڑی تمہارے دھن پر محمد گجنبی نے آ کر مندر کو لوٹا تو تمہاری ستنتہ پوری ہوئی جب بھارت پر دوسرے دیسوں کے آکرمڑ ہونے لگے لوٹیروں کے آکرمڑ ہونے لگے مندروں میں لوٹ پارٹ ہونے لگی تو بابا کہتے تمہاری ستنتہ پوری ہو گئی مطلب آجادی کے دن ختم ہو گئے سکھ کے دن ختم ہو گئے بابا کہتے راور کی راج میں پڑتند بن گئے ابھی تم پرسوتم سنگم یک پر ہو ابھی سچی ستنتہ تھا کو پا رہے ہو وہ تو ستنتہ کو سمجھتے ہی نہیں تو یہ بات بھی یکتی سے سمجھانی ہے کیونکہ کل پہلے ستنتہ پائی ہے وہی مانیں گے کیونکہ یادگاہ رسمتی میں ہوگا کہیں نہ کہیں تو بابا کہتے ہیں تم سمجھاتے ہو تو کتنا آرگیو کرتے ہیں جیسے بدھو ٹائم ویش کرتے ہیں تو دل نہیں ہوتی بات کریں باپ آ کر ستنتہ دیتے ہیں رابڑ کی پرتنتہ میں دکھ بہت ہے اپرم پار دکھ ہے باپ کی راج میں ہم کتنا ستنتہ رہتے ہیں ستنتہ اس کو کہا جاتا ہے جب ہم پویت دیوتا بنتے ہیں تو رابڑ راج سے چھوٹ جاتے ہیں سچی ستنتہ باپ ہی آ کر دیتے ہیں ابھی تو پرائے راج میں سب دکھی ہے پرائے راج بابا کس کو بولتے ہیں جب رابڑ کا راج ہے پانچ وکاروں کا راج ہے ستنتہ ملنے کا یہ پرسطم سنگمی ہوئے وہ تو کہتے ہیں فورن گورنمنٹ گئی تو ہم ستنت بنیں اب تم جانتے ہو جب تک پاون نہیں بنے ہیں تب تک ستنتر نہیں بنیں گے چاہیے سرکاریں کوئی بھی ہوں پھر جمگھٹوں کی سجائیں کھانی پڑیں گے پد بھی بھشت ہو جائے گا باپ آتے ہیں گھر لے جانے وہاں سب ستنتر ہوتے ہیں تم سب دھرم بالوں کو سمجھا سکتے ہو تم آتما ہو مکتی دھام سے آئے ہو پاڑ بجانے سکھ سے پھر دھگ دھام میں تمو پردھان دنیا میں آگئے ہو باپ کہتے ہیں تم میری سنتان ہو راوڑ کی تھوڑی ہو ہم بچے کس کے ہیں بابا کے اور ابھی ہم کس کے پالے میں چلے گئے تھے راوڑ کے اب پھر سے بابا نے ہمیں اپنا بنایا ہے میں تم کو راج بھاگ دے کر گیا تھا تم اپنے راج میں کتنے ستنتر تھے بابا اسمتی دل آ رہے ہیں اب پھر وہاں جانے کے لیے پاون بننا ہے تم کتنے دھنوان بنتے ہو وہاں تو پیسے کی چنتہ نہیں رہتی ہے ستیگو میں ستیگو تریتا دونوں یوگوں میں ہمیں دھن کی چنتہ نہیں ہوتی ہے بھل گریب ہو پھر بھی پیسے کی چنتہ نہیں وہاں گریب کوئی ہوگا نہیں پر بابا کہتے ہیں راجہ رانیوں کی تلنا میں بابا بولتے ہیں کوئی مان لو پرجا بھی ہے لاشٹ بیکتی بھی ہے وہ بھی وہاں پہ سکھی رہتا ہے چنتہ یہاں ہوتی ہے باقی راج دھانی میں نمبر وار پد ہوتے ہیں سور ونسی راجاؤں جیسے سب تھوڑی بنیں گے جتنی محنت اتنا پد تم سب دھرم بالوں کی سرویس کرنے والے ہو ولایت والوں کو بھی سمجھانا ہے تم سب بھائی بھائی ہو نا سب شانتی دھام میں رہتے ہیں اب رابر راج میں ہو اب گھر جانے کا راستہ آپ کو بتاتے ہیں اپنے کو آتما سمجھ مجھے یاد کرو کہتے بھی ہیں بھاگوان سب کو لیبریٹ کرتے ہیں پرن تو یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کیسے لیبریٹ کرتے ہیں بچے کہاں مونج پڑتے ہیں تو کہیں گے بابا ہم کو لیبریٹ کر اپنے گھر لے چلو جیسے تم لوگ فاگی میں جنگل میں مونج گئے تھے کہنا کورا ہو تو جنگل میں بھٹک جائے گا بیکتی راستے کا معلوم نہیں پڑتا تھا بھکتی مارگ میں کتنی بھٹکن تھی بابا کہتے ہیں پھر لیبریٹر ملا راستہ بتایا بیہت کے باپ کو بھی کہتے ہیں بابا ہم کو لیبریٹ کرو آپ چلو ہم بھی آپ کے پیچھے چلیں گے سبائے باپ کے اور کوئی راستہ نہیں بتاتے ہیں کتنے ساسطر پڑتے تھے تیرتھوں پر دھکے کھاتے تھے پرن تو بھگوان کو نہیں جانتے تو ڈھونیں گے پھر کہاں سے سوچو جس کا پرچہ ہی نہیں ہے کہنا نہ جس کا نام پتا ہے نہ جس کا اصلی سروپ پتا ہے اور ہم اس کو ڈھوننے کیلئے نکل پڑیں تو کیسے ڈھونیں گے تو بابا کہتے ہیں جب بھگوان کو جانتے ہی نہیں تو ڈھونیں گے پھر کہاں سے سرب یاپی ہیں پھر ملیں گے کیسے کتنا اگیاں اندھیارے میں سرب کا صدگتی داتا ایک باپ ہے وہی آ کر تم بچوں کو اگیاں اندھیرے سے نکالتے ہیں اچھا ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو دلوہ جان سکھوہ پریم سے نمستے 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 شکریہ باوہ لبیو باوہ دھارنا کے لئے مکھ سار پہلا پوائنٹ ہے ایک باپ ملا ہے اس لئے کسی بھی بات کا گم چنتہ نہیں کرنا ہے ان کی مت پر چل کر بیہت کا سمجھدار بن خوشی خوشی سب کا ادھار کرنے کے نمیت بننا ہے دوسرا پوائنٹ ہے جمگھٹوں کی سجاؤں سے بچنے وہ سچی ستنتتہ پانے کے لئے پاون جرور بننا ہے نالچ سورس آف انکم ہے اس سے دھارن کر دھنوان بننا ہے آج باوہ نے وردان دیا نالچ کی لائٹ مائٹ سے رونگ کو رائٹ میں پرورتن کرنے والے گیانی تو آتما بھو نالچ کی لائٹ مائٹ سے رونگ کو رائٹ میں پرورتن کرنے والے گیانی تو آتما بھو وستار میں بابا نے سمجھایا کہا جاتا ہے نالچ is light might جہاں لائٹ ارتھات روشنی ہے کہ یہ رونگ ہے یہ رائٹ ہے یہ اندکار ہے یہ پرکاس ہے یہ بیارت ہے یہ سمرت ہے تو رونگ سمجھنے والے رونگ کرموہ سنکلپوں کے وشیبوت ہو نہیں سکتے گیانی تو آتما آردھات سمجھدار گیان سروب کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہونا تو چاہیے لیکن ان کے پاس رونگ کو رائٹ میں پرورتن کرنے کی شکتی ہوتی ہے بابا نے آج سلوگن میں کہا جو صدا سبچنتک اور سبچنتن میں رہتے ہیں وہے بیرتچنتن سے چھوٹ جاتے ہیں تو بیرتچنتن سے چھوٹنے کا طریقہ کیا ہے صدا سبچنتک بن کے سبچنتن میں رہنا تو یہ ہے میٹھے بابا کی آج کی میٹھی میٹھی مولی اوم شانتی